بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول میرے بہنباپ آپ کے قلومان ہوں حضور اگر آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم آپ کے لئے بہترین بچھونا بچھا دیتے اور ہم خود نوکری کرتے ہم خود کام کاش کرتے اور آپ کے لئے کوئی آسانیاں مہیا کر دیتے تو حضور نے فرمایا مالی والے مجدیہ میرا دنیا کا کیا طالب ہے فرمایا میری اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے جس طرح کوئی مسافر گزر رہا تھا اور درخت کے نیچے وہ چند لمحوں کے لئے دوپہر کاٹنے کے لئے سستانے کے لئے روک گیا اس نے دوپہر کاٹی اور تو گزر گیا کہا میرا اور دنیا کا بسطرین ایک موقع پر فرمایا کن فر دنیا کا اندنا کا غریب اوقعہ بیرے سبی دنیا میں ایسے رہو جس طرح غریب اجنبی شخص رہتا ہے پھر اشارت فرمایا یا سڑک امور کرنے والا شخص حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ردو سے ہی ایک روایت دیکھتے ہیں کہا کہ سنو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو حضرت حضرت بھی اشارت فرمایا اللہ فرماتا ہے حدیث قرصے اللہ تعالی جللہ شادہو اشارت فرماتا ہے اے میرے بندے اے ابن آدم میری عبادت کے لئے اپنے دل کو فارغ کریں اپنے آپ کو میری عبادت کے لئے فارغ کریں ام لاؤ صدرہ کا غناء میں تیرے سینے کو غناء سے بھر دوں میں تیرے سینے کو غناء سے بھر دوں اور میرا بادہ رہا تیری محتاجی ختم کر دیں اپنے سینے کو اپنے دل کو میرے عبادت کے لیے فارق کر یعنی کہ نماز میں بھی کھڑا ہے تو خیال ہے کہ کھانا کہاں سے آئے گا بانی کہاں سے آئے گا کہاں کہاں سے آئے گا نہیں فارق کر دیں میرے لیے اپنے آن میرا بادہ رہا تیرے سینے کو غناء سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کے لیے فقر تیری غریبی ختم کر وَإِلَّا تَفَل اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا اگر تو ایسا نہیں کرے گا اپنے سینے کو اپنے ہاتھ کو میرے لیے فارق نہیں کرے گا میں تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا صویرے کام شام کام دبیہر کام گھر بھی آیا تو کام کی طرف دیا کوئی فون آ رہا ہے کوئی ملنے آ رہا ہے کوئی کسی سے ڈیل چل رہی ہے صویر سے لے کر شام تک کام ہی کام کہا پھر میں اگر تو ایسا نہیں کرے گا تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا لیکن تیری محتاجی ختم نہیں ہونے دوں گا تیری محتاجی ختم نہیں ہونے دوں تو محتاجی ختم نہ ہو تو کھرپتی بھی ہو تو کیا فائدہ اور محتاجی ختم ہو تو پلے کچھ بھی نہیں ہیں تو موجی موجی ایک شخص کے بیک بھرے ہوئے ہیں اور اسے پریشانی ہے کہ شام کو کہاں سے آئے گا اور ایک شخص صبح کا کھا کے فارغ ہے مطمئن ہے شام ہوگی تو اللہ دے گا مجھے بتاؤں کون سو کھا ہے لاحر پسکو یہ نا اللہ اکبر تو اللہ تعالی جللہ شانہو فرماتا ہے کہ تم میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو تو میں تمہارے لیے ہر شے عطا کر دوں گا اور کوئی کمی اور کوئی قصر نہیں چھوڑا